بہت مزیدار قسم کی دو ڈیزائن کے ساتھ میں نے چکن بریٹ تیار کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست کلر ہے اور کتنا زبردست اس کا ڈیزائن ہے تو یہ میں نے کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں کیا طریقہ اختیار کیا ہے ان ڈیزائن کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس کے لیے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی اور جلدی سے پہلے چینل بھی سبسکرائب کر لیجی اور بیل آئیکن بھی دبا دے تاکہ نوٹفیکیشن آنے والی ویڈیوز کا آپ کو ملتا رہے اور ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے آئیے چکن بریٹ تیار کرتے ہیں دو مختلف طریقوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے آج چکن بریٹ بنا رہی ہوں ایک مختلف طریقے سے اور ایک مختلف ڈیزائن میں تو زیادہ ٹائم نہیں لیتی جلدی سے سٹارٹ کرتی ہوں پھر آپ لوگ کہیں گے کہ باتیں بہت کرتی ہیں تو چار کپ میدہ لے لیا ہے میں نے اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی ہم سب سے پہلے تو ییسٹ کو ہم ایکٹیف کریں گے تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک بول لیا ہے میں نے اور اس میں تقریباً دو کھانے کے چمچ نیم گرم پانی لیں گے دو سے تین کھانے کے چمچ ہم نے نیم گرم پانی لیا ہے اور دو کھانے کے چمچ چینی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دو چائے کے چمچ ڈرائی یسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈال دیں گے اور اس کو مکس کریں گے اچھے کرکے سے اس کو مکس کر کے اس کو سائٹ پہ کر دیں گے اس طرح سے ہمارا خمیر ایکٹیو ہو جائے گا چینی اور نیم گرم پانی میں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس کو ملا دیا اچھی طرقے سے آپ نے مکس کرنا ہے ایسے ایسا پانی اور شامل کرتے ہیں تقریبا ایک چمچ یہ مکس ہو گیا ہے اور اب ہم آتے ہیں اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور آتے ہیں مہدے کی طرف ایک چائے کا چمچہ بیکنگ پاورڈر بسم اللہ الرحمن رحیم ایک چائے کا چمچ نمک بسم اللہ الرحمن رحیم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب اس میں شامل کریں گے ایک انڈا جس کو میں نے پھینٹ لیا ہے بسم اللہ الرحمن رحیم چار کھانے کے چمچ آئل بسم اللہ الرحمن رحیم اور جو ییسٹ اور چینی کا مکسچر بنایا تھا وہ بھی بسم اللہ الرحمن رحیم اب ہم اس کو مکس کریں گے اور جس پانی سے ہم اس کو گوندیں گے کیونکہ ہمیں تھوڑا سا پانی بھی چاہیے ہوگا اس کو گوندنے کے لیے ہم نے اس کو آٹے کی طرح بلکہ آٹے سے تھوڑی سی نرم ہم نے ڈو تیار کرنی ہے ہم نے اس کو سخت سا نہیں رکھنا لیکن ہم پہلے یہ والی چیزیں اس کے ساتھ مکس کریں گے تو جس چیز کے ساتھ ہم نے جس پانی کے ساتھ گوندنا ہے آپ دودھ کے ساتھ بھی گوند سکتے ہیں اس کو لیکن میں پانی سے گوند رہی ہوں تو جس دودھ یا پانی کے ساتھ آپ نے اس کو گوندنا ہے وہ نیم گرم ہونا چاہیے رنڈا نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں میں نے اس میں مکس کر دیا اور اب میں اس میں پانی شامل کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے اور یہ نیم گرم پانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں دو کپ پانی میں نے گرم کیا ہے میں آپ کو لاسٹ میں بتا دوں گی کہ میں نے اس میں کتنا پانی شامل کیا ہے اس کو میں گوند لیتی ہوں ایک اچھی سی ڈو بناتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں آپ دیکھیں کہ میں نے ڈو کو گوند لیا ہے اس طرح نرم سا بہت ہی پتلا سا اور اب اس کو میں ایک برتن میں رکھ دیتی ہوں اور اس برتن کو بھی میں نے آئل سے گریز کر لیا ہے میں نے اس کو اس برتن میں رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر بھی میں آئل جو ہے وہ اچھے طریقے سے لگا دیتی ہوں ہر جگہ میں آئل لگا دوں گی اور اس کو پلاسٹک شیٹ سے ڈھک دوں گی اور اس کے اوپر ایک گرم کپڑا ڈال دوں گی اور اس کو میں ایک گرم جگہ پہ رک دوں گی تقریباً تین گھنٹے کے لیے اور یہاں پھر جب تک یہ رائز ہو جائے اس وقت تک کے لیے تو چلیے اس کو تب ملتے ہیں جب یہ رائز ہوتا ہے جب تک جی آٹا جو ہے ہمارا رائز ہوتا ہے ہم سٹرفنگ بنا کر رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ تھنڈی ہو جائے تو یہاں پر میں نے دو کھانے کے چمچ جو ہے وہ آئل ڈال دیا ہے دو سے تین ڈال دیا ہے اور یہ آپ نے مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر اور یہ گرم ہو گیا ہے تو میں یہاں پر دو عدد درمیانی سائز کی کٹی ہوئی چوب کی ہوئی پیاز ہیں یہ میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بس ہلکا سا نرم کریں گے گھلابی کریں گے اس کو بہت زیادہ ہم نے براؤن شراؤن نہیں کرنا گھلابی سا کر لیں گے ہلکا گھلابی اور اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں لیسن ادھرک کا پیس دو کھانے کے چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی ہلکا سا ہم کلا لیں گے بس یاد رکھیں کہ اس میں آئل یا مکھن جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں گھیل کر سکتے ہیں تو آپ نے وہ زیادہ نہیں شامل کرنا تھوڑا سا ڈالنا صرف دو سے تین کھانے کے چمچ جسی قوانٹی کی چیزوں کی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اب یہاں پر میں شامل کرتی ہوں آدھی چاہ کی چمچ پسا ہوا گرمسالہ ایک چاہ کی چمچ جو بھر کے میں نے لیا ہے آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں میں تھوڑا سا سپائسی کر رہی ہوں تو میں نے ایک چاہ کی چمچ بھر کے ادھڑا میرچ اور ایک چاہ کی چمچ بھر کے پسی ہوئی کالی میرچٹی ہے ایک چاہ کی چمچ نمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکا سا میں اس کو جو ہے وہ بھومنوں گی موسیقی بھر کے چاہ کی چمچ بھر کے چاہ کی چمچ بھر کے چاہ کی چمچ اور یہاں پر میں شامل کرتی ہوں ایک کپ کے برابر دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور یاد رکھئے کہ فلیم جو ہے وہ آف ہے اس کو ایک تھک سا میں پیسٹ کروں گی پیسٹ کی شکل میں تھک کر لوں گی اس کو میں آپ دیکھیں کہ کتنا ٹھیک ہو گیا یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اب یہاں پر جو ہے میں فریم کو دوبارہ آف آن کر دوں گی لیکن یہاں پر میرے پاس ہے ایک کلو چکن بولنس جس کو میں نے اُبال کر سرکہ میں نے شامل کیا تھا اس میں اُبالنے کے ٹائم پر نمک اور سرکہ میں نے ڈالا ہوا ہے تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا نمک ڈالا ہے زیادہ نہیں اور میں نے اس کے ریشے بنا لیا ہے تو میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اور فلیم کو آن کر لیتے ہیں سٹرفنگ کو جو ہم نے نکال لیا ہے باہر سٹرفنگ ہو گئی ہے تیار اس کو ٹھنڈے ہونے کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے اب چلتے ہیں اپنے آٹے کی طرف اور اس کو دیکھتے ہیں تو میں نے پلاسٹک شیٹ اتاری ہے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ سے آٹا ہمارا یہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا جو ہے وہ رائز ہو گیا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں باہر یہ دیکھیں بہت ہی زبردست رائز ہوا ہے ساڑھے تین چار گھنٹے میں تو اس کو باہر نکالتے ہیں یہ دیکھیں جی آٹا جو ہے ہمارے آٹے کی جو ڈو ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کی جو ہو گئی ہے تیار اب ہم اس کو اچھے طریقے سے اس کی ائر نکال دیں گے اور تھوڑا سا ہم نے میدہ ڈسٹ کیا ہے اس کا کوئی پروبلم نہیں ہے آپ میدہ ڈسٹ نہ بھی کریں تب بھی آپ کے ہاتھوں پر چھپکے گا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں جتنا ہمیں چاہیے اور ایک بات اور کہ میں نے دیجکا رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے اس میں ریت ہے اور اس میں ایک سٹینڈ رکھ دیا ہے وہ ہو چکا ہے پری ہیٹ اور اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے اور پیڑا اتنا بنائیں گے جس برطن میں ہم بیک کریں گے وہ اس میں آ جائیں گے جو ہم بیل کے بریڈ بنائیں گے اس کا سائز اتنا ہونا چاہیے جتنا ہمارے برطن کا سائز ہے اور برطن اتنا ہونا چاہیے جتنا ہم نے دیجکے میں رکھنا ہے تو چلیے اب ہم اس کے پیڑے بناتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو بیل کر اور اس کی ڈیزائننگ کر کے کہ ہم نے اس کو اب کس طرح تیار کرنا ہے اس کی میں تھوڑی سی ائر نکال دیتی ہوں یہ دیکھیں وہ زبردست ہمارا ڈو جو ہے وہ تیار ہوئی ہے ہم نے بنا لیا ہے اب ہم اس کو آول شیپ میں بیل لیں گے تھوڑا لمبائی میں دیکھیں ہم نے اس کو لمبائی میں بیل لیا ہے اور اب ہم اس کے درمیان میں جو ہے وہ سٹافنگ رکھنا شروع کرتے ہیں سٹافنگ ہم نے درمیان میں رکھنی ہے اور اوپر سے بھی تھوڑا سا چھوڑنا ہے نیچے سے بھی تھوڑا سا چھوڑنا ہے اس طریقے سے آپ نے سٹافنگ کو رکھتے جانا ہے دیکھیں جی ساری سٹافنگ اچھے طریقے سے لگ گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے کٹس لگانے ہیں اور سیدھے سیدھے کٹس لگانے ہیں اسی طرح اس سائٹ پر بھی لگا لیں گے یہ دیکھیں تمام کرسے ہم لگا لیں گے لگ گئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایک ایک لیئر اٹھا کر اس طرح ٹویسٹ کرتے ہوئے آپ نے اس کے اوپوزٹ لگا دینی ہے یہ دیکھیں ٹویسٹ کیا اور یہ دیکھیں اس طرح لگاتے جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دو تین دفعہ ٹویسٹ کریں یہ دیکھیں اور یہ ایک دو تین یہ دیکھیں اس طریقے سے اوپوزٹ لگاتے جائیں ٹویسٹ کر کر کے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے تمام اس کی جو لیئرز ہیں اس کو ٹویسٹ کر کے ایک دوسرے کے اوپوزٹ لگاتے رہنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ تمام بنا لیں یہ تمام ڈیزائن میں نے اس طرح ٹویسٹ کر کے اس کی لیئرز کو اور ایک دوسرے کے اوپوزٹ جو ہے وہ میں نے لگا دیا ہے اب یہاں پر ایک اڈا پھینٹ لیا تھا میں نے اس کی اوپر اس کی برشنگ کرتی ہوں انڈے کی یہ دیکھیں یہ تمام جگہ جو ہے وہ میں نے اس کی برشنگ کر دی ہے انڈے سے اب یہاں پر میں اس کے اوپر جو ڈالوں گی وہ ہے سفید تل بہت زبردست لگتے ہیں آپ کم زیادہ مقدار جتنا آپ چاہیں اچھے لگیں تو آپ چھڑک سکتے ہیں اور اس کے بعد جو چیز میں اس کے اوپر چھڑکوں گی وہ ہے کلونجی یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت لگتی ہے اس کے اوپر اور اچھی لگتی ہے کھانے میں بھی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں نے چھڑکتی ہے کلونجی اور اب اس کو میں رکھوں گی اس ڈش میں جس میں میں نے اس کے بیک کرنا ہے اس میں میں نے ایک بٹر پیپر بچھا لیا ہے اور میں اٹھا کر اس میں رکھتی ہوں دیکھیں گرم ہو گیا ہے اس میں میں نے ریت بچھائی ہوئی ہے اور ایک سٹینڈ ہے رکھا ہوا اور اس کے اندر میں یہ والی ڈش رکھ رہی ہوں جس میں میں نے اپنی بریٹ کو رکھا ہے اور میں ڈھکن رکھ دیتی ہوں اوپر اور تقریبا 35 سے 40 منٹ میں اس کو میڈیوم فلم پر پکاؤں گی اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں دوسرا والا دیکھیں کہ میں نے اس طرح ایک بنا لیا تھا چکور اور اس میں سے اتنا پیس جو ہے وہ میں نے کار دیا ایک سائیڈ پر میں نے رکھی ہے سٹافنگ اور ایک چوہے میں اس طرح کرنے لگ ہوں ایک پیس میں ایسے رکھوں گی ایک چھوڑوں گی ت conversations ایک اور چھوڑوں گی اس کے اگلے والا رکھوں گی پھر ایک چھوڑ کے اس کے اگلے والا اور پھر چھوڑ کے اس کے اگلے والا پھر یہاں سے ایک پٹی اٹھاؤں گی اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ بھر یہ پیس جو ہے میں نے کیے تھے وہ میں واپس کروں گی جو میں نے پیس اٹھائے تھے وہ میں نے واپس رکھ دیا ہے اب میں اکلے والے پیس جو ہے وہ ایسے یہاں رکھتی جاؤں گی جو میں نے نہیں رکھے تھے ایک چھوڑ کے وہ والے پیس جو ہے وہ میں اس طریقے سے رکھتی جاؤں گی یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اور دوسری والی پٹی اس سائیڈ سے اٹھا کر میں یہاں لاؤں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں یہ والے پیس جو ہیں وہ دوبارہ واپس کروں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہ والے پیس جو میں نے پہلے لیے تھے وہ میں دوبارہ رکھوں گی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ والے پیس میں دوبارہ رکھوں گی اس طریقے سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ والی پٹی جو ہے میں لے کے آؤں گی یہاں اگین یہ والے واپس کروں گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چٹائی کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اور دوسرے والے پیس جو میں نے پہلے لیے تھے وہ میں پھر سے یہاں رکھوں گی یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں تمام جو ہیں وہ پیس بنا لوں گی تمام لیئرز کو اسی طرح کر کے میں ایک چٹائی کی شکل دیتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں چالیس منٹ ہو گئے ہیں کھول کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے دیکھیں جی کتنا زبردست ہماری چکن بریٹ تیار ہوئی ہے اس کو باہر نکالتے ہیں الحمدللہ کلر کتنا زبردست آیا ہے اور کتی زبردست تیار ہوئی ہے اب ہم اس پر مکھڑ لگا دیتے ہیں گرم گرم پہ دیکھیں اچھے طریقے سے آپ نے مکھڑ لگانا ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور یہ نرم ہو جائے گی مکھڑ لگانے سے تمام جگہ آپ نے اس طرح اچھے طریقے سے مکھڑ لگا دینا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست تیار ہوئی ہے اور اب اگلی جو ہے وہ مینے چٹائی والا ڈیزائن جو ہے وہ تیار کر لیا ہے اور یہاں پر جو ہے ہم اس کو میں سائز پر کر دیتی ہوں اب ہم اس پر اڈے کی برشنگ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ چٹائی والا ڈیزائن وہ می نے تیار کیا ہے سائیڈوں سے پھر میں نے اس کو بند کر دیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اور یہ بن کر بہت خوبصورت لگے گا تو میں اس پر انڈے کی برشنگ کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے انڈے کی برشنگ کر دی ہے اسی طرح سے ہم سفیت تیل کا چھڑکاؤں کریں گے تھوڑی سی کلونجی بھی ڈال دیں گے اس سے یہ بہت خوبصورت لک دیتی ہے اور اس کو اگین رکھ دیتے ہیں بیک ہونے کے لیے آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے یہ چکن بریڈ جو میں نے مختلف ڈیزائن سے آپ کو بتائی ہے اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے کیونکہ میں بہت محنت سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتی ہوں آپ لائک کریں گے لائک کا بٹن دبائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا میری حوصلہ افضائی ہوگی اور اس کے علاوہ جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن آنے والی ویڈیوز کا آپ کو ملتا رہے اس کے علاوہ مجھے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز 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 اس کو لائک ضرور کر دیں میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ